ہم ان کو پیغام یہ دینا چاہیں گے اسلامباد پہنچو اور اپنے شہروں میں تجاج کرو گب اپ نہیں کرنا رینجرز نے آج تیر گیس چلائی ہے ملہ یہ بندہ پوچھے نیوٹرلز تم کون سے نیوٹرل ہو تیر گیس چلانے والے ہمیں عمران خان ایک اشارہ کرے نا تو ہم اپنی زمان پر لگام نہیں رہ گا ہماری جی اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈر بیرسٹر حسان خان نیازی صاحب موجود ہیں تو نیازی صاحب صبح سے ہم آپ کی ایکٹیوٹیز کو فالو کریں اور ہم نے دیکھا ہے کہ راوی پل کی اوپر بھی بہت زیادہ تصادم ہوئے تو اگزیکٹلی ہوا کیا ہے وہاں پہ صبح آوان عدل سے نکلے تھے وکیلوں کے گروپ میں اور پہلے پوسٹ جی پیو چوک پہ تھی وہ تو آؤٹ نمبر کر دی تھی اس کے بعد جو آئی داتا دربار اس در تھوڑی ریزسٹنس ٹیر گیس بھی چلا لیکن پولیس بھاگ گئی تیسری چوکی پہ گئے ازادی چوک وہاں بہت دیر جلتا رہا وہاں ان کی پولیس کی ساری نفری وہ جو بسیلی بھاگ بھاگ کے فائنری گیرد ازادی چوک ان فائنٹ یہ وہی چوک ہے جہاں آپ شہر دیکھ رہے ہوں یاسمین راشد کی جو ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ کیلی جاتی ہے کیونکہ یاسمین راشد وہ فیو منٹس اہیڈ آف اس انہوں نے وہاں راستہ بند کیا پھر ہم نے پیچھے سے بند روڈ سے بند روڈ سے راوی پول گئے وہاں گئے تو وہاں سے ظاہر ہے وہ لاہور کا ایکزٹ بالکل سامنے نظر آتا ہے سگیاں والا پول جو ہے ادھر تقریباً میرا خلا ہے اور نہیں تو ستر اسی ستر اسی کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور تو وایٹ اوس کائنڈ او ایمپوسیبل ہم بھی دائرہ گرمی بھی تھی اور ہمارے پچاس تو خالی مارے وکیل ریسٹ ہو گئے تھے تو ہم تھوڑے سے تھے کہ اب کیا کریں پھر ہمیں خان صاحب کی ہم نے وہ سٹریٹیجی فالو کرنی کوشی کی ہم لاہور کے اندر ہی اتجاز کرتے لیکن اب ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہم نے اسلامباد ہی جانا ہے تو ہم نے اسلامباد ہی جانا ہے تو ہم نے اسلامباد ہی جانا ہے شفٹیٹ آر موبیلیزیشن ٹو لیبیٹی راؤنڈ آباؤٹ اب بس ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ادھر سے انشاءاللہ اسلامباد نکلیں گے اور ہاں راوی پول پہ گئے تو وہاں پتا چلا ایک بندہ آنا بریج کے نیچے سے گراوات ہمارے آنے سے پہلے ابھی بلکہ پتا چلا ہے فیصل نام تھا ہما بلوک سے وہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ جو رانہ سناؤلہ نے اوچھے ہٹکنڈے اور دہشتگردی کی آج ہے رہے لوگ تو مرنے تھے پرسو کانسٹیبل مر ہے آج پیٹی آئی کا ورکر ملے دونوں سیچویشن میں یہ بندہ ذمہ دار ہے یہ بے شرم آدمی دہشتگرد ہے کہ امریکہ کو اتنا خوش کرنے لگا ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ جو بندے مر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں امریکن نیشنلز نہیں ہیں لیکن ان کی بھی مجبوری ہیں کیونکہ ہم مجھے اور آپ کو تو شاید نہیں پتا لیکن امریکہ کو تو ان کی ہر پروپرٹی کا پتہ ہے جو یورپ انگلینڈ نورٹ امریکہ نورٹ اپریکہ مراکو وغیرہ ہم ایجپٹ میں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں وہ امریکہ نے تو ان کو پکڑ لینا ہے لہٰذا حالات خراب ہیں پاکستان کے ڈالر چلا گیا اب یہ اور اوپر جائے گا ہائپر انفلیشن کی طرف جا رہا ہے پاکستان یہ تو یہاں نہیں رکے گی بات اچھا جو یہ سٹرونگ آم ٹیکٹکس استعمال کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان کے گھر میں خواتین بھی وہاں پر موجود تھیں اس کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا تو اس پہ آپ کیا کومنٹ دینا چاہیں گے یہ تو بغیرتوں کی ایک کہلیں گے خسلت ہوتی ہے اور آنا سلام اللہ تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو خسلت ہے یہ یہ گھٹیا پان تو اچھا تو اس کی باتی ٹی وی پہ وہ دھمکیاں دے رہا وہ باتی ایسے کر رہا ہے کہ پاکستانی قوم تم نکلے امران کھانے کے لئے تمہارے جاؤ گے اس کی ٹون ہی ہی والی ہے وہ تو اس کو لگ رہا ہے وہ کوئی بڑا دلیرہ آدمی یار تو انٹیریر منسٹری چھوڑ لہور آ تو آم آسا بیٹھ سو تو ان سے مو فیز دو بھی یہ عرکتیں کر تیرا تو عدالت نے گھو سب یہ عدالت آئی اس کو دیکھیں گے ہمارے وکیلوں کو جو آج نے کیا ہے نا رانہ سناؤلہ کا کل ہم لہور بار میں انٹری بہن نہ لگئی تو ہمیں دیکھیں آم ایسے تھوڑی ہوتا ہے ان کے رانہ سناؤلہ نے بھیجے بندے گاڑیاں بھی توڑی ہیں انتر موبائل بھی چوری کیاں ساتھ ویڈیوز ہیں ہمارے بہت وکیلوں کی ایسے تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک اچھا اور آپ ابھی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو ابھی چارج ہیں جو ابھی خان صاحب کے ساتھ بھی نکلے ہیں باقی پورے ملک میں موبیلائز ہونے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہم ان کو پیغام یہ دینا چاہیں گے اسلامباد پہنچو اور اپنے شہروں میں تجاج کرو گب اپ نہیں کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک بڑی تف فائٹ ملی ہے ہم سٹیٹ مشینری رینجرز نے آج ٹیر گیس چلائی ہے بندہ پوچھے نیوٹرل تمہیں کون سے نیوٹرل ہو ٹیر گیس چلانے والے ہمیں عمران خان ایک اشارہ کرے تو ہم اپنی زبان پہ لگام نہیں رہ گا ہماری یہ لوگ اگر تھوڑی خاموشی رکھی گی اور صبر رکھا ہوئے تو کریڈٹ گوز ٹو چیرمن عمران خان ان کو پتہ ہے بیٹھے ورے ٹیر گیس چلا رہے رینجرز اسلامباد میں فوٹیجز باہر آگئی ہیں بے شرم لوگ مطلب لوگ پیسفل پروٹیس کیے کون سا اتجاج ہے ہم نے کیا کرنا ہے اسلامباد جا کے اپنے اتجاج ریکارڈ کرانا تھا مطلب یار تم لوگ بے شرمی اور بیہائی کا عالم ہے کہ پلیز وردیوں کے پیچھے کئی تری لیڈ وردیوں کے بھی یہ چھپے ہوئے ہو پولیس کی وردی رینجرز کی وردی اور پھر ہم سب کو بتایا کس کی وردی تمہارے پر سامنے تمہیں بتائیں نہ تمہارے پر ووٹ بینک بچہ الیکشن کرانے کی اس میں رہی نہیں ہیں یہ لوگ یہ الیکشن کرنا ہی ہار جائیں گے الیکشن یہ میں سوچیں میں جن کریں لاہور میں الیکشن ہو جائے ان کا گھر ہے چلو اور کہیں نہ کرو لاہور میں تو کرا کے دیکھو اس ٹائم فضا ہوا ٹوٹھر مجورٹی کی بنی بھی ہے عمران خان اس ٹائم عروج پہ اپنی مقبولیت کے ان کی کتنی ڈرہ رہے ہیں ان کو تو الیکشن نے ڈر لگ رہا ہے خیر عمران خان صاحب پنجاب انٹر ہو گئے ہیں کے پی کے سے اور آج انشاءاللہ پاور شو دیکھئے گا دنیا دیکھئے گی کون آئے تھا اسلام پا کیسے آئے تھا پورا ملک رکاو ہے کراچی سے لے کے خیبر تک رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک کہاں کہاں ہی بندے نکلے ہمارے ہاں ملک ٹیر گیس لہور اور کراچی کی فضا میں ہے اور اسلامباد کی فضا میں تو ہی صرف ٹیر گیس اتنا ٹیر گیس چلے ہم پہ نئے قسم کے ٹیر گیس انٹرڈیوز کرائے خیر اور کہ ہمیں کوئی ڈر رہے کسی کا آپ نے بندے اٹھا لیے رات تو رات آپ کو اسے میجر کیا نام ہے میجر سجاد کے گھر پہ آپ گھسے وہ گولی نہ مارتا تو اور کیا کرتا اور انشاءاللہ میجر سجاد کی وقالت ہم کریں گے وقی یہ سارے وقیل کریں گے لہور بار کرے گی اور ایک اور بات ہوں آپ کو اس کو قاتل اس کا دی آئی جی کیپٹن سوہیل ہے اور رانہ سناول ہے بیجر سجاد نہیں ہے ہمارا پرانہ نائنٹی دو ہزار کا بھرکر آدمی آئے وہ ڈیسنٹ شریف آدمی مولوی آدمی نمازی پریزگار وہ گئے بندے کاتل لگتے آپ کو دہشتگر بنا دیو اس کو بغیرتوں کو ہم عدالت میں دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دلو بشنگو دو بیسٹ اف لاک میازی صاحب تیکیو